سیل بخاری کے اندر ہے حجابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عہد کے دن شہید ہوئے تو ان پر قرض تھا قرض خواہوں نے شدہ سے مطالبہ کیا کہ انہیں ان کا حق دیا جائے حجابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض خواہوں سے کہیں کہ میرے باہ کا پھل جتنا ہو اسے قبول کر لیں اور باقی قرض میرے والد کو معاف کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی تو انہوں نے انکار کر دیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجابی سے کہا تم صبح کو اپنے باغ میں میرا انتظار کرنا اگلے دن صبح ہی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں تشریف لے گئے اور باغ میں ایک چکر لگایا اور اس کے پھل میں برکت کی دعا کی حجابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے پھل اتارا اور اسے قرض خان میں ان کے قرضے کے مطابق تقسیم کیا تو اس کے بعد بھی بہت سارا پھل